سامین و ناظرین آج کی ہماری بابرکت مجلس زکاة کے حوالے سے ہوگی چند منٹ کی گھنٹگو زکاة کے موضوع پر اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہو آج کل نئی لوگوں کو زکاة فرض ہونے کے باوجود اس کا علم نہیں ہوتا کہ مجھ پر زکاة فرض ہو چکی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نافذ کر دی گئی ہے اور مجھے اسے عدا درمائے زکاة کتنا اہم باب ہے اسلام کا کہ جہاں اکثر ہو بیشتر قرآن میں نماز کا ذکر آیا ساتھ زکاة کا بھی ذکر آیا اگر کی اکثر ہو بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال ضائع ہونے کا سبب زکاة کا عدا نہ کرنا ہوتا ہے اکثر ہو بیشتر فیٹیو میں آگ لگ جاتی ہے قدابوں میں آگ لگ جاتی ہے مال ضائع اوپر مال ہو جاتا ہے کچھ اور انسی ٹیٹر واقعات ہو جاتے ہیں اس کا سبب یہ بیان کیا کہ ایک مال جس کا عدا کرنا لہذا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ میں کہیں مال کے نساب تو نہیں اور اگر مال کے نساب ہے تو اس پر زکاة دینا فرض ہے میں جندی جندی چند منٹ میں یہ بات عز کروں گا زکاة جو ہے وہ آگ طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ سونا چاندی کرنسی جو مال پیسہ ربیا ہوتا ہے اس پر اور مال تجارت پر واقع ہوتی ہے اور باقی چیزیں اسی سے متعلق ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں صرف سونا دیکھا جاتا ہے یا چاندی دیکھی جاتا ہے باقی کا پر اور نہیں کیا جاتا ہے سونا ہے جس سرے ساتھ بولا سونا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آدھا دولہ ایک دولہ کم در کراہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آبارے پاس تو بس ہاں برس سے ساپ دولہ ہے چھے دولہ ہے پانچ دولہ ہے چار دولہ ہے دو دولہ ہے تیر دولہ ہے ایک دولہ ہے جانا ہمارے تو سکاة فاس نہیں ہے ایسا ہی ہے اگر صرف اور صرف سونا ہو یاد رکھیں سونا مستثنہ ہے باقی چیزوں سے اگر تو بندے کے پاس صرف سونا ہے نہ نگدی کی صورت میں اس کے پاس بیسے ہیں جن کے اوپر سال گزر گیا نہ ہی چاندی ہے چاندی کی صورت میں اس کے پاس ہار ہے نہ ہی دیگر آنوارے سکاة ہیں یعنی مال تجارت بھی نہیں ہے اس کے دکان کے اندر سامان بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے بیشنے کے لیے پلان بھی کوئی نہیں رکھا ہوا وغیرہ وغیرہ تو اب جانتا صرف اور صرف سونا کی بات اور اس پر ساملہ جائے تو بھر تو معاملہ یہ ہے کہ سونے پر زگاة تب ہی واجب اور فرض ہوتی ہے جب سارے ساملہ ہو اور اس پر ساملہ جائے اس سے ایک معاشا ایک ربتی بھی کام ہو تو اس پر زگاة فس نہیں ہے لیکن بہت اہاں معاملہ جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا جس کے وجہ سے معاملہ اسی طرح رہتے ہیں اٹھے رہتے ہیں آج بھی بندہ ایک میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آت کر یہ کہا میں نے اسی لیے اس موضوع پر جھلا تو پتہ چلا کہ سات سال ہو گئے سات سال اور اس نے زگاة نہیں دی اور اس کو اپنے زگاة فرض تھی وہ کہتے ہیں جی میں تو چھے دولے میرے پاس ہے چھے اصارے چھے دولے تو اس لیے میں نے کبھی زگاة ہی نہیں دی میں نے پوچھا جی بتاؤ آجت اصلیہ بھی وہ سامان ہے جو پورا سال استعمال بھی ہوتا کہا ہاں ایسے برطر بھی ہیں جو پورے سال استعمال لی ہوتے ایسے بسترے بھی ہیں جو پورے سال استعمال لی ہوتے ایسے جو ہے وہ موٹ بھی بہت سارے سامان ہیں تو میں نے کہا پھر جب وہ سامان ہے تو ان کو بھی بیس میں ملانا پڑے گا اور جب وہ ان کی ویلیو کے مطابق جو ان کی آج ویلیو ہے جو قیمت ہے وہ ملائیں گے تو پھر تو آپ مالک اینسان پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سونا اور باپی کو ملایا جائے گا مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس چھے تولہ پانچ تولہ تیم تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس پانچ سو روپے ہے جس کے اوپر سال گزر گیا ہے پانچ سو روپے ہے یا اس کے پاس کچھ چاندی ہے شاہرے باوند دولہ چاندی نہیں کچھ چاندی ہے یا اس کے پاس مالے تجارت میں دکار پر سامان ہے یا اس نے بیچنے کے لئے بلا جو بھی ہے وہ ساہر سونے کے ساتھ ملائیں گے وہ کچھ ہے یا زیادہ ہے وہ سب ملائیں گے اور وہ ملانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب اس کی جو رقم ہے وہ اتنی بن جاتی ہے جس کے لئے بردہ مالے کے نساب ہو جاتا ہے وہ دیکھا جائے گا مالے کے نساب دعوتا ہے اب یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ مالے کے نساب کتنی رقم پر ہوگا کہ سونہ بھی ملا لیا مالے تجارب بھی ملا لیا پاکی مال بھی ملا لیا خاجت اصلیہ کی علاوہ بھی شامل کر دیا بیان رکھیں سنے باوت تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ بردے کو مالے کے نساب بڑھا دیتی صرف سونہ نہ ہو اس کی علاوہ چیزیں ہو تو اس کی میں بات کر رہا کہ سنے باوت تولہ چاندی یا اس کی رقم یہ بردے کو مالے کے نساب بنا دیتی ہے جس کے لیے سکاپ دینا فرض ہوتا ہے آج کل آپ پوچھ لے جائیں سنے باوت تولہ چاندی کیا رقم ہے میرے خاص سترہ سی ازار روپے کا یہ آتا ہے سنے باوت تولہ چاندی جس کو کے پاس آج کل سترہ سی ازار روپے ہیں اس پر سال گزر چکا ہے تو اس پر سکاپ واجب ہے فرض ہے ایک منتماع آپ پر زکاپ فرض ہو گئی تو آپ وہ دیت نوٹ کریں وہ تاریخ یا رکھیں اسلامی تاریخ اس میں تاریخ ہجری تاریخ مثلا بارہ ربیو الابل کو پانچ ربیو الابل کو دس ربیو الابل کو رجف بوشا ماں کو کسی محیلے میں بھی ایک بندہ مالک نساب ہوا یعنی اس کے پاس ساڑے بابت دورہ چاندی کی رقم کے برابر اس کا مالک بن گیا اب وہ اور کرے کہ اس مالک بنا تھا اور اس کے بعد سال در گیا اور ٹائم کو ڈیٹ یار رکھئے اور اس پر جب بھی مالک بنا نہ اس کے بعد پھر تھوڑے روپے بھی اس کے پاس آئے کو دیکھے گا کہ اس ٹائم میں کتنے مالک ہوں چاہے اس سے ایک دن پہلے بھی ایک لاک روپے دوس لاک روپے اس کے پاس آگیا تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل کرے گا ایک دن پہلے بھی اگر وہ کوئی بیسے لے آتا ہے اور اس کا مالک بن جاتا ہے تو وہ بھی اس کے شامل کرے گا بڑا آسان طریقہ ہے بہت آسان زکاة عدا کرنے کا کہ وہ لکھ لے کہ میرے پاس سونا کتنا ہے مثلا پانچ دولہ سونا اس کی عقم کتنی کرنک ویلیو کے مطابق ابھی اس کی قیمت کیا ہے وہ قیمت لکھ لکھ اتنے لاک روپے میرے سونا کے بڑت ہے ابھی جو اس کے بار لگتی ہے اس نے اٹھوانس دیا ہو ہے اپنے مطاب کا کرایا تو مالک تو اس کو ملے گا اس نے کمیٹی دی ہوئی ہے دس لاک کی کمیٹی ہے پانچ لاک بہت چھوٹا وہ پانچ لاک بھی بیش میں شامل کرے گا مثال کے طور سارے پیسے جو اس کے جس ملکیت میں وہ لکھے لکھنے کے بعد حاجت اصلیہ کے علاوہ جو سامان ہے وہ لکھے دو صوفے ہیں تو ایک صوفہ کو اس کی حاجت ہے دوسرے کی حاجت نہیں دونوں لکھے دو فریج ہیں تو ایک فریج سے حاجت پوری ہو جاتی ہے دوسرے کی روطری اضافی ہے تو وہ لکھے وہ برطن جو اضافی پڑے ہو ہے اور یہ ساری لکھنے کے بعد پھر اس کی آپ نور کر لیں کتنی رقم بنتی ہے اس رقم میں سکھ نکال دیں میرے کتنا دیں کتنے لاک روپیہ میرے اوپر ترزا چڑھا ہو ہے تو ترزا چڑھا وہ نکال دیں وہ نکال کے مال باقی جو عقم بچے اس کو چالیز پر تقسیم کر دیں جو جواب آئے وہ ہی آپ کی زکاة عدا کرنے بڑا آسان مریقہ کرنا مال کو ختم کرنا مال کو پاکیزہ کرنا ہے اس کا یہ مال جو مال آپ نے اپنے مال سے نکال آس زکار کے طور پر وہ آپ کا نہیں تھا اللہ نے اس پر ہاتھ اس کا رکھا ہے جو مستحق ہے اس کا مال ہے اس کے لیے ہے وہ اس کا ہے وہ بھاق سال در ہے کہ آپ کے لیے یہ مال نہیں ہے باقی مال میں سے یہ زکاة ہے یہ آپ نے دینا ہے یہ کسی اور کا مال ہے اس کو دیر بیشنے کیلئے پلاک تا ہو ایک بندے نے پلاک لکھا آپ کے مقام بنانے کی اس پر زکاة نہیں ہے ایک بندے نے قرائے پر مقام لگا 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 خرید لی اور تاج نے اسے کماؤ گا تو اس پر زکاة نہیں ہے زکاة پھر اس پر ہوگی کہ جو کمائی کی ہے وہ اگر بچت ہو اور اس پر سال گذر جائے تو اس پر زکاة فرض ہوگی ہے تو بہت سارے مسائل ہیں جو اس میں سیکھنے والے ہیں اللہ نبارک و تعالی ہمیں مزید اس میں سیکھنے کی تو بھی ادا بڑھائے وہ لوگ جو سید ہیں حضور کی اوپر زکاة فرض نہیں ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جتنے بھی مستحق ہیں ان کو دے سکتے اگر یہ لوگ مستحق ہوں بھی تو زکاة نہیں دے سکتے ان کو بطول توفہ دے سکتے خوشی سے مال دے سکتے لیکن ان کو زکاة کا مال نہیں دے سکتے شریعت میں یہی جیس سامنے آتی ہے اللہ تبارک وطعالہ زکاة کے اوپ مسائل بھی ہمیں سمجھ لیکن توفیق عطا بھائے کسی کی ذیب میں کچھ سوال کو کرتا ہو تو کہ سکتے مصلہ سمجھا گیا زکاة کا امید ہے میں نے کوشش کیے ایک نکی سفا پہ اتر کے آسان لفظوں میں سمجھا جائے کہ زکاة کس پر فرض ہوتی ہے اور کس پر لگتی ہے اور کس پر نہیں لگتی اللہ کریم ہمیں زکاة کے معاملے میں صحیح طور پر صحیح معلوم میں اس کی ادائی کی توفیق ہر پر اور کرے آج ہی جا اور کرے اپنے گھر میں ایسا نہیں کہ سونا دیکھتا رہے چاندی دیکھتا رہے درائی زیور دیکھتا رہے نہیں دیکھ میرے ہاتھ میں اصلیہ کے علاوہ سمان اتنا بڑھ ہو رہا ہے کہ وہ سمان سن 22 چاندی کی رقم کو مہن جاتا ہے تو پھر آپ نے زکاة دی بات وہ کس میں یہ مسٹیک ہو جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فطرانہ بھی اسی طور پر یاد رکھیں فطرانہ بھی اسی طور پر ہے تو صحیح ہے اس فطرانے اور زکاة میں ایک فرق ہے پر بھائی کو میر فرق ہے فطرانے اور زکاة میں ایک لفظ کو آپ سمجھ جائیں فرق یہ ہے زکاة کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے جب کہ فطرانے کے لیے سال گزرنا شرط بھائی بس اتنے کا وہ مالک ہے سال نہیں بھی بھونا اب مالک بنا آج بنا گر بنا برس بنا تو اس برس فطرانہ مواجی پہ ضروری ہے فطرانہ کتنا یہ آپ جانتے ہیں 170 روپے گردب کے مطابق اور جو کے مطابق 500 ساتھ اور اس ترکشمش اور بجور بغیرہ اس میں یہ مسئلہ پہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں یہ نہیں ایک بندے کی حیثیت ہے کہ وہ جو کے مطابق خطرانہ دیں اور وہ گندب کی مطابق دیں نہیں ہر بندہ یہ کرتا ہے امیر ہے چاہے غریب ہے وہ کیا کرتا ہے اثر میں دیکھا ہے نام پسند کہ وہ گندب کے مطابق ہم سے پوچھتے اور دے رہے ہوتے نہیں اس کی اگر طاقت جو کے مطابق ہے جو کے مطابق دیں کش کش یا کجو کے مطابق ہے اس کے مطابق دیں تو گندب کے مطابق ہے تو اس کے مطابق نہیں